اپنی خوبصورتی اور بہترین ادھاکاری سے بولیوڈ انڈسٹری پر راج کرنے والی ابھی نیتری مادوری دکشت کو انڈسٹری میں دھک دھک گرل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نبے کے دشک میں اپنی خوبصورتی اور ادھاکاری سے درشکوں کے دل پر راج کرتی تھی ان کی گنتی بولیوڈ انڈسٹری کی سب سے بہترین ابھی نیتریوں میں کی جاتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب انہیں فلم انڈسٹری میں کام ملنا بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ دکھی تھی تو آج کے ہمارے ویڈیو میں ہم آپ کو مادوری دکشت کی لائف سے جڑے کچھ سنے انسنے داستہ بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں مادوری دکشت کی لائف سے جڑے انسنی داستہ کے بارے میں سال 1990 کا وہ سمیں جب شریدیوی کا کریئر مادوری دکشت کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں ڈھلنے لگا اس وقت مادوری دکشت انڈسٹری میں سنسانی کی خبر کی طرح چھانے لگی اس وقت مادوری دکشت نے تیزاب اور رام لخن جیسی سوپر ہٹ فلموں میں کام کر لیا تھا ان فلموں میں کام کر کے مادوری نے باکس آفیس پر تحلکہ مچا دیا اور اسی سمیں داؤد ابراہیم کی نظر مادوری پر پڑی داؤد کو مادوری دکشت کافی پسند آئی جس کے چلتے انہوں نے مادوری دکشت کو کال کیا اور اپنے آیاشی اڈے پر بلایا لیکن اس وقت مادوری دکشت سفلتا کے سیڑھیاں چڑھ چکی تھی اور باقی ہیروینوں کی طرح نہیں تھی کافی الگ تھی اسی لیے مادوری نے دبائی جانے سے انکار کر دیا جب یہ بات داؤد ابراہیم کو پتا چلی تو کافی غصہ ہوئے اس سمیں داؤد کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن جب مادوری نے دبائی جانے سے منہ کر دیا تو وہ اپنے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا جی ہاں دوستو مادوری کے انہوں کہنے پر داؤد ابراہیم نے کئی فلم میکرز کو انہیں فلم میں رول دینے کے لیے منہ کر دیا ساتھ ہی مادوری دکشت نے جن فلموں کو سائن کیا تھا ان فلموں سے بھی انہیں نکالا جانے لگا یہ سب دیکھ کر مادوری دکشت کافی دکھی ہونے لگی جس کے چلتے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کی بردے پارٹی میں جانا پڑا مادوری دکشت نے اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے داؤد کے ساتھ رشتہ رکھا تب جا کر مادوری کا کریئر لائن پر آیا تو دوستو آپ کو مادوری دکشت کی لائف سے جڑی اس داستان کو جان کر کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں